پاکستانی عمام سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ بس ہی چاہتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں بس اپنا دفاع خود کرو ورنہ حکومت آپ کو کچھ بھی نہیں کہتا ہے رو رہے ہو؟ نہیں بس ان کے ہٹیل جو اباں ڈوب گئے ہیں کاروبار کا انہیں اس قدر نقصال ہوئے ہیں کہ یہ اندازہ بھی نہیں لگا سکرے کہ ان کا کتنا نقصال ہوئے ہیں تو حکومت کی طرف سے کوئی امداد نہیں آرہی نہیں یہاں تک ہم نے کچھ جی کو بھی نہیں دیکھا ہے لیکن کچھ نہیں آرہا لہذا ہم اپنا دفاع خود کر سکتے لیکن کوئی نہیں آیا لیکن اس کے وجہ سے تو ہم کچھ بھی نہیں کہتے اکیلے اطلاع زالہ پانی کیسے نکال ہو گئے؟ بس کوشش کریں گے لیکن نہیں نکال پائے تو پھر ضرور آپ لوگوں کو بتائیں گے ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باقبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین وزرائی محمد ایم وائی کے نیوز کے ساتھ اور اس وقت ہم نوشیرہ کے سب سے بڑے ہوتیل ریبرویو ہوتیل میں موجود ہے اور یہ خود دریاہ کا مندر پیش کر رہے ہیں اور میرے خیال میں میں گرنے والی ہوں اور شاید گئر بھی جاؤں لیکن میں آپ کو یہ حالات اس لیے دکھا رہی ہوں کہ یہاں کے یہ کاروباری حالات ہے کاروباری حالات جن لوگوں کے یہ ہوتیل تھے کروڑ روپے کے لاکھ روپے کے ان کی روزی روٹی یہاں سے چل رہی تھی وہ پوری طرح متاثر ہوئی ہے یہ ریبرویو ہوتیل ہے نوشیرہ شہر کا سب سے بڑا ہوتیل جس کے یہ حالات ہے چلنے پھٹنے کی جگہ یہ پارکنگ ہے پارکنگ اور پارکنگ میں آپ پانی دیکھیں کتنا ہے کہ میں یہاں پیدل نہیں چل سکری مجھے یہ ٹیوب اور چارپے کی جو ہے وہ مدل لینی پڑی ہے تو یہ یہاں کے کاروباری حالات ہے تو ابھی ہم یہاں کے محل خان سے بھی بات کریں گے اور مزید جانیں گے کہ اس سلاب نے نوشیرہ شہر کے کاروبار کو کس قدر متاثر کی ہے بھائی کیا معاملہ تھا یہاں بہت زیادہ پانی اور آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا تھا لیکن ہمارا یہ ریسٹورنڈے جو سب سے تباہ ہو گئے لیکن ہم جتنا نکال سکے ہتنا نکالا لیکن پھر حکومت کے سرف سے ہمیں کوئی نظامات نہیں آئے جو ہم نے اپنی وقت پر سب کچھ نکالا لیکن اچھا ہو گا ہے جاری نقصان نہیں ہو گا لیکن مالی نقصان تو ہو گا ہے لیکن اچھا ہوا مالی نقصان کتنا ہوا ہوئے گا یہ رہا کم سے کم پانچی دس لاکھ روپوں کا سامان گئے لیکن اس سے کور بھی ہم نے تعلاش نہیں کہ کم سے کم بیس لاکھ تک پہنچ جاتا گیا یہاں کے جو روز مرہ کے معاملات ہیں اب جیسے یہ کھانا پینا کاروبار چل رہا تھا اس کا کیا بنے گا ابھی تو بس ہمارا سارا کام رک گئی ابھی ہم تیار پیسوں کے ساتھ جو ہماری نوکر چاہ کر جو ہمارے ساتھ میں ابھی اس رسولن کا خود مالک ہو لیکن ابھی میں اتنا پانی صفائی کر رہا ہوں لیکن ابھی اس سارا کام کرتا ہوں ہر کسی کو ایک ایک گھر تک پہنچائے لیکن ہمارا یہاں یہاں ادھر کھٹی لکا ہوا ہے یہاں ہم اپنے رسولن کا صرف لحاظ کرتے ہیں سیلے جی اس کا کہنا یہ ہے کہ میں نے اپنے سارے جتنے بھی کام کرنے والے ملازمین تھے انہیں ان کے گھروں میں خیر خیریت سے پنچا دیا ہے لیکن کیوں کہ میں اس ہوتیل کا مالک ہوں تو مجھے یہاں رکنا پاڑا ہے اپنے کاروبار کے لئے اپنی روزی روٹی کے لئے یہ مالک کے آپ حالت دیکھیں موہ پہ بھی کچھر اس کے لگاوا ہے کپڑوں پہ بھی لگاوا ہے اور یہ صبح سے محنت کا رہا ہے کہ کسی طرح کسی طرح کسی طرح اس کے ہوتیل سے گولے پانی باعد نکل جائے لیکن اس کا ہوتیل فول بڑا ہوا گیا لیکن اس کے ساتھ اس نے بڑی بڑی مزد میں اپنے سامان نکالنیا شروع ہو گئی لیکن اس نے بہت سی منعت کی لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ سامان اوپر نیچے رکھ گئے لیکن اس کا بھی بہت زیادیہ ہو گئی تھبایہ تباہی ہو گئی ہاری طباہیہ ہمارے ساتھ کارپٹیں، کورسیاں ہیں، شیشی کی کلاسیں، یہاں بہت کچھ چیزیں وہے نئے برطن لانا پڑے گا یہاں بہت بھکا سب کچھ ابھی روزی روٹی کیسے چل رہی ہے؟ ابھی بس اپنے پیسوں سے اپنا کام چلاتا ہے اپنے پیسوں سے خود ہی کام چلاتا ہے؟ جی سر وہ پیسے ختم بھی ہونے والے ہوئیں گے؟ جی سر وہ تو پھر دیکھیں گے چلے جی مالک جو ہے بچارے جو پچھلے تین چار دن پہلے ایک مالکوں کی حصیت سے جو ہے وہ یہاں اپنا رین سین چلا رہے تھے، اپنا سٹائل جو ہے وہ چلا رہے تھے لیکن اب ان کی کنڈیشن ہی ہو گئی ہے کہ ان کے اپنے پاس جو ہے وہ روزی روٹی کے پیسے جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے ان کے ہوتیل جو ہے وہ ڈوب گئی ہے کاروبار کا انہیں اس قدر نقصان ہوئے ہیں کہ یہ اندازہ بھی نہیں لگا سکرے کہ ان کا کتنا نقصان ہوئے ہیں تو حکومت کی طرف سے کوئی امداد نہیں آ رہی نہیں یہاں تک ہم نے کسی کو بھی نہیں دیکھا ہے لیکن کچھ نہیں آیا لہذا ہم اپنا تفاہ خود کر سکتے لیکن کوئی نہیں آیا لیکن اس کے وجہ سے تو ہم کچھ بھی نہیں کہتے اکیلے اتنا سالا پانی کیسے نکال ہو گئے بس کوشش کریں گے لیکن نہیں نکال پائے تو پھر ضرور آپ لوگوں کو بتائیں گے بس کوشش کریں گے کیا نام ہے آپ کا علی شیر ہے علی شیر کہتے ہیں کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحاتے یہ کام کریں گے اکیلا لگا ہے کترے گھنٹر سے لگے ہو یہ ہم صبح سے لگا ہوا ہے لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں ہم صاف کر دو گے لیکن ابھی کچھ بھی باقی ہے لیکن پانی اتنا ہے اکیلے لگے میں صبح سے اکیلے پتھان ہو نا پتھان ہو نا پتھان دے چلے جی اس وقت حسنا نہیں چاہیے لیکن کوئی بات نہیں اگر ہم ہی ان کے ساتھ تھوڑا سا سی مزاگ نہیں کریں گے تو یہ بالکل ہمت اپنی کو بیٹھیں گے تو پتھان بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں صبح سے اکیلہ لگا ہوں پانی نکالنے کے لیے کوئی ان کے پاس ملازمی نہیں ہے کوئی ان کے پاس سورسس نہیں ہے وہ ساروی آتا ہے مردہ ساروی تو پھر وہ بدبو چاہتا ہے بدبو کے وجہ سے اس کام کوئی دریا کی کنائے تک چول جاتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے مردہ کیا چیز ہے مردہ جانور بھی آ رہے ہیں مر جاتا ہے تو پھر بدبو جو جاتا ہے پھر مہین و سال پھر بیر ادھر بدبو ہو گا پھر آپ کچھ کانا کھو گیا تو اسے کرے گا پھر ایسی کچھ کھانا کھونا ادھر ہی کھا رہے ہو یہی ہم چارپائی لگا ہوا ہے یہاں ہم بیٹھیں گے پاکستانی ہم آم سے کیا کہنا چاہتے ہو بس ہی چاہتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں بس اپنا دفاع خود کرو ورنہ حکومت آپ کو کچھ بھی نہیں کہتا ہے رو رہے ہو نہیں بس اپنے کے نیوز کی طرف سے روشن آیا ہے تو روشن سے کوئی مدد ہو سکے گی آپ کی یعنی روشن تو چوٹی سی چیز ہے لیکن نہا ہمارے لاکو رپو کا نقصان ہو گیا ابھی اس کو روشن کے ذریعے تو غم نہیں پورا کر سکتے ہیں روٹی تو اللہ کہتا ہے اللہ خیر الرازقین روٹی تو اللہ دیتا ہے سب کچھ دیتا ہے جانور کو بھی دیتا ہے انسان کو بھی دیتا ہے روٹی سے تو ہم نہیں مرتے ہیں روٹی تو اللہ دیتا ہے اتنے پیارے بھائیوں صبح سے اپنی مددہ آپ کے تحت کام کر رہے ہو اب اس طرح کی باتیں کرو گے تو میرا بھی دل دکھی ہوئے گا میں لاہور سے سپیچل آئیوں آپ لوگوں کے لئے ہم آپ کے ذریعے تو کچھ اپنا دفاع کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جی یہ بھائی ہے یہ یہاں کے کاروباری حالات ہیں نوشہرہ شہر جو کہ بہت بڑا شہر ہے اور بہت مین سٹریم شہر ہے اس کے حالات اس طرح ہیں نوشہرہ شہرہ کا سب سے بڑا ہوتیل ریور ویو ریشٹرنٹ دوب چکے ہیں یہاں کے جو مالکان ہیں ان کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح وہ یہاں گزارہ کر رہے ہیں تو برائے مربانی میری آپ سب سے بھیل ہے جو لوگ بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں برائے مربانی ان کے لئے کوئی مدد بھیجے ان کے لئے کوئی امداد بھیجے اور جو حکومت دیکھ رہی ہے کم سے کم ان کے پانی نکلوانے میں ان کی مدد کر لیں ان کی حالت دیکھیں صبح سے اکیلا بچہ جو ہے وہ اپنے ہوتیل تھے اپنی جگہوں سے جب وہ پانی نکال لے گی کوشش کر رہا ہے لیکن ہمت نہیں آرہا تو ان کی مدد کریں ان کے سہارے بنیں کل کو ہمارا سہارا بھی کوئی بنے گا